دوستو امریکی ویمان نرماتا کمپنی بوئنگ نے بھارتیہ نو سینہ کی ائرکرافٹ کیریئر آئینس وکرانت کے لیے اپنے ایف ایٹین سوپر ہورنیٹ لڑا کو ویمان کا اوفر دیا ہے یہ ویمان ورطمان میں امریکی نو سینہ کے کئی ائرکرافٹ کیریئروں سے اپریٹ کیا جاتا ہے آئینس وکرانت ادھکارک طور پر دو ستمبر کو بھارتیہ نو سینہ میں سامل ہونے جارہا ہے ایسے میں ائرکرافٹ کیریئر پر تینات ویمانوں کے خرید کو لے کر اٹکلے بھی تیز ہو گئی ہے بوئنگ کا دعویٰ ہے کہ ایف ایٹین سوپر ہورنیٹ ڈیک ادھاریت لاکھوں ویمانوں کی بھارتیہ نو سینہ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سب سے بہتر ہوگا ایسے میں سبھی کی نگاہ اس پر ٹکی ہوئی ہے بھارتیہ نو سینہ کس ویمان پر اپنی مہر لگائے گی یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ کیا بھارت کو امریکہ کا ایف ایٹین سوپر ہورنیٹ لاکھوں ویمان لینا چاہیے آخر اس کی کیا خاصیتیں ہیں اور کیسے یہ دوسرے لاکھوں ویمانوں سے بہتر ہے یا پھر دوسرے لاکھوں ویمانوں سے بہتر نہیں ہے آئے جانتے ہیں لیکن ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ویڈیو کو لائک اور کومنٹ باکس میں زینہند ضرور لکھیں ہمیں پتہ ہے آپ کا دل بھارتی نو سینہ کے لیے بہت بڑا ہے اور آپ یہ چھوٹا سا کام تو جرور کریں گے دوستو بھارتی نو سینہ نے چار سال پہلے اپنے ویمان وہاک پوتھ کے لیے سنتاون ملٹی رول لڑا کو ویمان خریدنے کی پرگریہ شروع کی تھی حالانکہ سمیہ کے ساتھ ان میں دیری ہوتی رہی اب بوئنگ انڈیا کے ادھیاکس سلیل گپتے نے کہا ہے کہ F-18 سپر ہورنیٹ بلوک 3 بھارتی نو سینہ کے لیے سروس ریسٹ ڈیک ادھارت ویمان ہوگا اور کمپنی دیش کے سعودیسی ایرو سپیس اور راکسہ سیتر میں یوگدان کے اپنے سفل ٹریک ریکوڈ کے ادھار پر مہکن انڈیا پہل کو اور مضبوط کرنا چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ بوئنگ کا انمان ہے کہ اگر F-18 سپر ہورنیٹ کو بھارت کے اگلے ویمان وہاک پوتھ آئینے سے وکرانت میں لڑاکو ویمان کے روپ میں سامل کیا جاتا ہے تو اگلے دس ورسوں میں بھارت کے ایرو سپیس اور رکسہ ادھیوگ پر 3.6 ارب ڈولر کا آرثک پر بھاو پڑ سکتا ہے امریکی نو سینہ کے دو F-18E سپر ہورنیٹ ویمانوں نے حال ہی میں گوہ میں ایک نو سینہ کیندر پر کئی پردرسن کیے تھے آپ کے جانکاری کے لیے بتا دیں کہ میک ڈونیل ڈگلس کے ڈیزائن کیے گئے اور شروع میں بنائے گئے سپر ہورنیٹ نے پہلی بار 1995 میں اڑان بھری تھی 1997 کے شروعات میں میک ڈونیل ڈگلس کے جھوڑنے کے بعد بوئنگ نے شروعات میں اس لاکو ویمان کے اتفادن کو کم کر دیا تھا لیکن چند مہینے بعد ستمبر میں مانگ کو دیکھتے ہوئے اس کے پروڈکسن کو پوری سمتا کے ساتھ پھر سے شروع کر دیا گیا سپر ہورنیٹ 1999 میں امریکی نو سنا میں سامل ہوا اس نے 2006 میں پوری طرح سے ڈی کمیشن کیے گئے گرمن F-14 ٹوم کیٹ ویمان کی جگہ لی تھی آپ کو بتا دوں کہ 1984 سے F-18A کو اپنے مکھ فائٹر زیٹ کے طور پر استعمال کر رہے رویل آسٹریلین ائر فورس نے 2007 میں F-18F کو خریدنے کا آرڈر دیا اس نئے ویمان نے 2010 میں آسٹریلیا آئی وائیو سنا میں سامل پورا نے پڑ چکے جرنل ڈائنمکس F-111C ویمان کی جگہ لی تھی سپر ہورنیٹ میک ڈونیل ڈگلس F-18 ہورنیٹ کا نیا ڈیزائن ہے اس ویمان کو پہلی بار 1992 میں امریکی نو سنا نے اپنے ڈیک ویشڈ فائٹر زیٹ کے لیے آرڈر کیا تھا امریکی کانگریس نے نو سنا کے اس خرید کو منظوری دی اور اس کے F-18 نام کو برقرار رکھا حالک اس کے ساتھ کچھ نیا پن دکھانے کے لیے اس میں سپر ہورنیٹ کا ٹائٹل بھی جڑا گیا ہورنیٹ اور سپر ہورنیٹ کئی ویشستاؤں کو سادھا کرتے ہیں جس میں ایویونکس ایجیکشن سیڈ رڈار ویپنز میسن کمپیوٹر سافٹویر اور مینٹیننس یعنی آپریٹنگ پروسیزر سامل ہے سپر ہورنیٹ نے پہلی بار 29 نومبر 1995 قودان بھری تھی دو پروڈکشن لائن ستھابط کیے جن پر F-18E اور F پر نرماند شروع ہوا F-18E اور F کا اڑان پرکشن 1996 میں شروع ہوا اس کے ایک سال بعد 1997 میں اسے پہلی بار کسی ایرکرافٹ کیریئر پر لینڈ کروایا گیا دوستو ابھی تک تو ہم نے F-18 سپر ہورنیٹ کی جوگرافی ہسٹری اور بائیلوجی کو سمجھا لیکن اب ہم اس کے پاور کو بھی سمجھتے ہیں بوئنگ کا F-18 سپر ہورنیٹ ٹوین انجن کیریئر بیسٹ ملٹی رول فائٹر ایرکرافٹ ہے اسے میک دونیل ڈگلس کے بنائے F-18 ہورنیٹ کے ادھار پر ہی بنائے گیا ہے بوئنگ نے 1997 میں میک دونیل ڈگلس کو خرید لیا تھا اس کے دو ویرینٹ بوئنگ F-18E اور بوئنگ F-18F سپر ہورنیٹ ورطمان میں امریکینوں سے نامے سامل ہے F-18E سنگل سیٹ اور F-18F ڈبل سیٹ ویرینٹ کا لڑاکوی امان ہے سپر ہورنیٹ میں ایک انٹرنل 20mm کی M61 روٹری کینن لگا ہوا ہے جو ایک منٹ میں ہزاروں راؤنڈ گولی فائر کر سکتا ہے یہ لڑاکوی امان ہوا سے ہوا میں مار کرنے والے میسائل ہو اور ہوا سے ستا پر مار کرنے والے ہتھیاروں کو لے جا سکتا ہے اتنا ہی نہیں F-18 سپر ہورنیٹ میں فیول کے پانچ ٹرپ بھی لگائے گئے ہیں اور اسے ہوا میں اندھن بھرنے والی پرنالی کو جوڑ کر اےر ٹینکر کے روپ میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے F-18 سپر ہورنیٹ کی ٹاپ سپیڈ 2224 کلومیٹر پرتی گھنٹا ہے اسے 3330 کلومیٹر کی رینج میں آپریٹ کیا جا سکتا ہے 2012 میں اس کی ایک یونٹ کی قیمت 66 ملین ڈولر بتایا گیا تھا اس ویمان میں جنرل الیکٹریک کا F-414 انجن لگا ہوا ہے سپر ہورنیٹ 228 میٹر پرتی سکنڈ کی گتی سے اوپر جاتا ہے یہ آسمان میں 50,000 فٹ کے اوچائی تک اڑ سکتا ہے سپر ہورنیٹ میں ایک یا دو پائلٹ بیٹھ سکتے ہیں اس کے لمبائی 60 فٹ ہے جبکہ وینگ سپین 44 فٹ ہے اس کا وجہ 14,552 کلومیٹر کا ہے سپر ہورنیٹ میں AIM-120 AMRAAM مسائل لگتی ہے اس میں 20 میلی میٹر کی کیلیبر بھی ہے ابھی تک اس ویمان کے 608 یونٹ سے ادھک کا نرمان کیا جا چکا ہے اس کے مکھ اپیوک کرتاؤں میں امریکینوں سے نہ آسٹریلیاینوں سے نہ اور کویت وائیو سے نہ سامل ہے سپر ہورنیٹ موٹے طور پر اپنے پرانے ویرینٹ سے لگ بھگ 20 فیسدی بڑا ہے اس لاکوی امان کا وجن 3,200 کلوم کا ہے سپر ہورنیٹ کا خالی وجن ایف چودہ ٹوم کیٹ سے لگ بھگ 5000 کلوم کم ہے سپر ہورنیٹ 33 فیسدی اڈیشنیل انٹیریئر فیول کے ساتھ اڑان بر سکتا ہے جس کے کارن اس کے میسن رینج میں 41 فیسدی کی بڑھوتری ہو سکتی ہے اتنا ہی نہیں اس کارن سپر ہورنیٹ کے پردرسن میں 50 فیسدی کا اضافہ بھی ہوتا ہے بھارتیہ نوسینا شروعات میں 26 فائٹر زیٹ کریدنا چاہتی ہے جس میں 18 سنگل سٹر اور 8 ٹوین سٹر ٹرینر سامل ہیں ملٹی رول ائرکرافٹ کے لیے ریکویسٹ آف انفارمیشن جاری کیا گیا تھا فائٹر زیٹ کو بھارتیہ ضرورتوں کے حساب سے کئی طرح کی جانچ پرکریا سے گزارا جارہا ہے کیونکہ اس میں پرماڑو ہتھیار بھی لگیں گے ملٹی رول اسکیلپ اور ہیمر مسائلوں کو لگانے کی بات بھی چل رہی ہے تو دوستو اب آپ کومنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے عوض سے بتائیں کیا F-18 سپر ہورنٹ آئینس وکرانگ پر تینات ہونے کے لیے بیشت ویمان ہے یا پھر آئینس وکرانگ کے لیے اور بھی کئی ائرکرافٹ ہیں جو بیشت ثابت ہو سکتے ہیں اور وہ ائرکرافٹ کون کون سے ہیں ہمیں کومنٹ باکس میں اپنی رائے عوض سے بتائیں ہم آپ کے بہومل رائے کا انتظار کر رہے ہیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جائے ہند جائے بھارت